پنجاب میں کرونا پیشنٹس کی تعداد بتانا چاہوں گا کل مریضوں کی تعداد 246 اور اس میں لاہور کے باون گجرات سے چار گجرہ والا چار جہلم تین راولپنڈی تین دیرہ غازی خان 177 ملتام دو سرگودھا ایک عوام کو کرونا وائرس سے بچاؤ اور حفاظتی اقدامات کے پیش نظر 21 مارچ کو پنجاب میں دو روز کیلئے شاپنگ مال مارکیٹس بازار وغیرہ بند کیے گئے جس کی میاد کل صبح نو بجے پوری ہو جائے گی کرونا وائرس سے بچاؤ مہم میں دو روز تک گھروں میں رہنے کی میری اپیل پر جس طرح میرے صوبے کی عوام نے تعاون کیا میں اس پر ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ گھر میں رہنا ہی کرونا سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے گھر میں رہ کر نہ صرف اپنے اور اپنے عزیز و قارب بلکہ پوری کمیونٹی کی جان بچانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں اور کرونا سے بچاؤ کی مہمیں کامیابی کا یہی واحد راستہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کی پوری سیویل انتظامیاں اور پاک فوج عوام کی خدمت اور حفاظت کے لیے سرگار میں عمل ہے میں اس کڑے وقت میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے والوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں بہن تمام ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈیکل سٹاف بلدیاتی اداروں کے ملازمین اور میڈیا کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو اس مہم میں دن رات ایک کر کے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں آج کابینہ کوویٹی برائن صداد کرونا کا اجلاس ہوا اور صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے چند آہم فیصلے کیے گئے جن کی تفصیل کچھ ہوا ہے منگل چوبیس مارچ صبح نو بجے سے سولہ اپریل چھے اپریل صبح نو بجے تک چودہ دن کے لئے صوبے بھر کے بازار شاپنگ مال نجیو اثرکاری ادارے پبلک ٹرانسپورٹ ریسٹورنٹ پارک سیاتی مقامات بند رہیں گے حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ عوام کے وسیط تر مفاد میں دبل سواری پر پابندی آئید کی جائے گی تاہم فیملیز اس سے مستثنہ ہوں گے مزید برہ میڈیکل سٹور کریانہ سٹور فروٹ اور سبزی منڈیاں بیکریاں کھلی رہیں گے عدویات اسیاء خرد و نوش بنانے والی اور سپلائی کرنے والی فیکٹریاں کھلی رہیں گے وہ فیکٹریاں جو طبیعی آلات اور ضروری ساز و سامان تیار کرتی ہیں وہ بھی اس سے مستثنہ ہوں گے ضروری سرویسز فرام کرنے والے ادارے واسا وابڈا ٹیلیکام کمپنیاں ایدھی و دیگر ویلفیر ادارے کھلے رہیں گے میں آپ سب لوگوں سے ایک بار تاون کی اپیل کرتا ہوں اور اس سلسلہ میں چودہ دن کیلئے فوج اور سیول ادارے احکامات پر عمل درامت یقینی بنائیں گے شکریہ سیکشن وان فارٹی فور آلیڈی امپوزڈ ہے کانون کے مطابق جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کریں گے سیم صاحب یہ فروایے گا محمد شاہی چودری بات کر رہا ہوں کہ بہت اچھا فیصلہ ہے پنجال حکومت کا اور آپ نے پہلے بھی فیصلے جو ہیں وہ اچھے کی ہیں اور یہ بہت اچھا ہے عوام کی جانمال کے لیے تو یہ فروایے گا کہ جو اس میں دہائی دار طبقہ ہے غریب طبقہ ہے جو روزانہ اس طرح چل وزیرادم صاحب بات کر رہے تھے اس حوالے سے کوئی پلاننگ کیا ہے پہلے تو میں یہ وزاعت کر دوں یہ کوئی کرفیو نہیں ہے یہ کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے اس طرح کا یہ آپ ذرا زہن میں کلیر کر لیں دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے کل کابینہ کی میٹنگ ہے اس کے اندر جو فنانس منسٹر ہیں ان کو ہم نے ٹاسک دیا ہے وہ اپنا پلان پیش کریں گے اور اس کو ہم اپروف کریں گے انشاءاللہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ کوئی لاک ڈاؤن اور یہ کرفیو والی صورتحال نہیں ہے آج بھی آپ نے دیکھا کل بھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے معاملات زندگی چل رہے ہیں اس میں تھوڑی سی ہم نے چینجنگ کی ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کوئی کرفیو لگ گیا یا آپ باہر نہیں نکل سکتے یہ ایک اس طرح کی سوشل ڈسٹینسنگ ہے جو ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اس کو ہم انشاءاللہ امشور کریں گے کہ پورے صوبے کے اندر جو ہماری سپلائی چین ہوگی وہ بلکل ڈسٹروم نہیں ہوگی اچھا سی ایم صاحب ہے سی ایم صاحب یہاں یہ بان میں بانت پہ سن پیچھا جی سی ایم صاحب صعب پنجاب میں اس وقت محلوم ہے کے ڈاکٹر اندرسیز اور پرامنے کو سٹارڈ جو ہم نت کر رہے ہیں چوبیس گندے جو پوسٹی پوستی پویز جہاں پر رکھے ہیں وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں اور ان کا مراد برند کرنے کیا ہے مزید کیا سطر جو ہے آپ کی جانتے ہیں یہ ہے کل کبینہ کے اجلاس میں یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی اور ابھی بھی جیسے میں نے کہا کہ ہم اپنے جو ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے نرسز ہیں ہمارے پیرامیڈیکل سٹاپ ہیں وہ ہماری فرنٹ لائن سورجر ہیں اور ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کڑے ہیں انشاءاللہ کل ان کے لیے جو پولیسی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ بھی ہم دیں گے اچھا سیم صاحب شہباز شریف تقریباً چار ماہ بعد باتے واپس آ چکے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کرونا سے نپڑنے کے لیے آئے ہیں تو سودے میں کافی زیادہوں نے بہنمانی کیا ہے تو ان سے آپ کو این مدد دیں گے انہوں نے بھی اجلاس کی ہے تاکہ ان کی ایکسپیرینس سے آپ کو کچھ پیدا ہو سکے کہ کیسے ایمپلیمنٹ کروانا ہے کس طرح انہوں نے دیں گی میں اپنی زمیداری نوائی دیں گی کو کنٹرل کیا تھا کرونا بھی اس سے دوہ سویت کی سب کی بیماری اس میں ہمارے پوری ایکسپرٹ ٹیم ہماری اویلیبل ہے جو ہمیں ڈیلی بیسز کی اوپر ایڈوائز کرتی ہے اور کابینٹ کمیٹی یہاں پر موجود ہے جو ڈیلی میٹ کرتی ہے اور جو جو ریکوائرمنٹس آتی ہیں ہم اس کو مطابق چلتے ہیں جہاں جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی ہم اس لحاظ سے اس کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ کسی قسم کی پرابلم نہیں آئے گی جی آپ کو جیسے پتا ہے کہ روزانہ کے بیسز کی اوپر ہم میٹنگ کرتے ہیں اور ڈیسیل کرتے ہیں اگر صورتحال اچھی رہی تو اس سے پہلے ہم اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں یہ تو روزانہ کی بیسز کے اوپر ہم اس کو ابزرگ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو جیسے جو ڈیسیل ہوگا اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے بہت سکریہ جی جیسے 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 کی کیا کریں گے بہت سکتے ہیں